السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریے سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں آج آپ کے لئے لائیں ہوں بہت زبردست سب ویلوگ ویلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے جی مارننگ سے اور یہاں پر بن رہے ہیں جی مزے دار سے ایگ فرائے اور ساتھ میں رات میں جو بنی ہوئی تھی نا دال وہ ہم کھائیں گے اور بہت زیادہ مزی اس طرح سے یہ لگتی ہے اور آپ لوگ ضرور بتائیے گا اس طرح سے کبھی کسی نے بریک فاسٹ کیا ہے اور بلکل ڈفرینٹس مزے کا بریک فاسٹ یہاں پر کر لیں گے اور اس کے بعد جو کچھن کے معمول کے کام ہوتے ہیں بٹن وغیرہ دونا اور کچھن کی صاف صفائی کرنا وہ کیا ہے سب کچھ اور یہاں پر آگئے ہیں جی کچھ فروٹس اور ان کو منکار رہی ہوں اور ماشاءاللہ سے سیزن میں آگئے ہیں جی پانی پھل بھی اور بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں اس کو کچھ لوگ املوک بھی بولتے ہیں ہم تو جو پانی پھل ہی بولتے ہیں آپ بھی بتائیے گا کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں اور دیکھیں کتے پیاری انہوں نے ڈیکریٹ کی ہوئے ہیں اور وہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ دیکھیں جو نئے نئے فروٹس ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے ڈسپلی کیا ہوتا ہے اور بہت زیادہ اٹریکشن یہ لے لیتے ہیں اور ویسے بھی ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں اور جو سوفٹ ہوتے ہیں پھلکل نرم نرم جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ میٹھے اور مزے کے لگ رہے ہوتے کھانے میں اور بہت زیادہ سوفٹ سا یہ فروٹ ہوتا ہے تو اس کو اختیار سے ہی دھونا پڑتا ہے تو یہاں پر یہ فروٹس وغیرہ بھی دھولوں گی اور ان کو رکھ دوں گی فریج میں اور پھر ہم جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تب کھائیں گے اور بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں یہ تھنڈے تو یہاں پر جی دوپہر کے کھانے کی تیاری ہو جائے گی دوپہر کے کھانے میں آج بہت زیادہ مزیدار سے آلو بن رہے ہیں اور آلو ایک ایسے زبزی ہے جس کو کسی بھی طرح سے بنا لینا تو وہ بہت زیادہ کھانے میں اچھے لگتے ہیں اور سب بھی پسند بھی ہوتے ہیں تو آج ہم نے بلکل ڈیفرنٹ سے ایک ریسپی ٹرائی کی ہے اور اس طرح سے ہم بناتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو یہاں پر ہم نے پیاز جو ہیں وہ چوب کر لیا ہے آلو لے لیا ہے اور آلو بھی بلکل نہ ہم نے چھوٹ چھوٹے کٹ کر لینا ہے اور آلو کٹ کرتے وقت یہ خیار رکھنا ہے کہ کچھ موٹے یا بری کٹنا ہوئے ہوں بلکہ ایک جیسے کٹ ہوئے ہوں تاکہ یہ ایک ٹائم میں ہی سوفٹ ہوں اور کبھی کہ بہت ہوتا ہے کہ بہت باری کٹ گئے بہت موٹے کٹ گئے تو وہ تھوڑا بہت ٹائم جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے ان کو سوفٹ ہونے میں اور جو پہلے سوفٹ ہو جاتے ہیں وہ بلکل گھل جاتے ہیں اس میں تو یہاں پہ ہم اس کو ہافٹن کر لیں گے اور پھر جائیں گے اس میں سپائسز اور بہت ہی زیادہ نا یہ مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی کم اس میں سپائسز چاہتے ہیں اور بلکل ڈیفرنٹ سا ان کا فلیور ہوتا ہے سائکہ ہوتا ہے جس طرح سے ہم آم یعنی آلو کی جو بجیاں بناتے ہیں اس سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ اس کا فلیور ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے سپائسز میں اس میں گیا ہے جی نمک ہلدی کٹی سرخ میچ اور سیرہ گیا ہے کٹا دھنیا گیا ہے جو خوشک دھنیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا دردرہ کر لینا ہے بلکل پاوڈر نہیں بنانا تو وہ اس میں چلی جائیں گی چیزیں تو یہ جو آلو کی ریسپی ہے یہ ہم اگر بنا کر اگر ہم یوز کرنا چاہیں پراتھوں میں یا ہم کرنا چاہیں سموسے بغیرہ بنانا چاہیں رول بنا لیں اس کے بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں لیکن ہم تو دوپہر میں ویسے ہی یعنی کھانے کے طور پر ہی بنا رہے ہیں اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی پراتھوں میں رولز میں سموسے میں تو بہت زیادہ مزے کے یہ بن جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھے بنیتے ہیں یہاں پر لاسٹ میں ابھاری مرچے چلی جائیں گے اگر آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہیں تو آپ کٹ کر کے اس پر شامل کر دیں لیکن ہم اسی طرح سے شامل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جائے گا جی ڈرائی منٹ اور اس طرح سے ہم ڈرائی کر کے اس کو بوٹل میں ڈال کے رکھ لیتے ہیں تو یہ چلا جائے گا اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا لگتا ہے یہاں پر مزیدار سے یہ آلو جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور ساتھ میں املی کی چٹنی جو کہ ہم بنا کر رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی جیز میں یہ یوز ہو جاتی ہے ویسے اگر چٹنی کے طور پر کھائیں تو وہ ویسے بھی اچھی لگتی ہے تو یہاں پر جی مزیدار سے آلو اور املی کی چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہے تو یہاں پر جی دبہر کا کھانا تو ہو گیا اب رات کے کھانے کی تیاری کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب آلو وغیرہ یہ اس طرح کی کوئی بھونی سی چیز بنی ہونا تو بس وہ دبہر میں ہی چل رہی ہوتی ہے اور شام میں الگ سے کھانا بنانا پڑتا ہے تو یہاں پر جی ہم نے بنائے ہیں ویجی ٹیپل رائس اور ساتھ میں بوندی کہہ لیں یا پکوڑیاں ہم ان کو کہتے ہیں اور دہیں پکوڑیاں ہم بنا لیں گے تو آج بزگی ہم بزار گئے تھے تو وہاں سے ہم لے کر آئے یہ جو پکوڑیاں آئیں گے جو بوندی ہے وہاں سے فریش ملتی ہے تو ہم لے آئے ہیں ویسے اگر آپ جہاں تو گرمے بھی بنا سکتے ہیں گرمے بھی بنانا بہت آسان ہے تو یہاں پر ساتھ ہی ساتھ جی میری سیسٹر تیاری کر رہی ہیں ویجی ٹیپل رائس بنانے کی اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو بوندی بنائیں گے جو دہیں بللیاں بنائیں گے اس کی بھی چیزیں وغیرہ کٹ کر کے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں تو یہاں پر لگا لیں گے ہم ویجی ٹیپل رائس کے لئے تڑکا اور اگر ابھی تک آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اور اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ایک پیارا سکرمنٹ کر دیجئے اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے تو یہاں پر مزیدار سے ویجی ٹیپل رائس کو لگ رہا ہے تڑکا اور انشاءاللہ اس کی ریسپی میں الگ سے آپ کو دوں گی آج میں نے ایساچ ریکارڈنگ نہیں کی بس میں نے تھوڑے تھوڑے سے کلپ بنائیں کیونکہ میں نے ویلوک آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا جو پکوڑیاں ہیں وہ ہم نے بھگو کر رکھی ہوئی ہیں تاکہ یہ تھوڑی سو سوفٹ ہو جائیں ویسے تو نا ہمارے بزار سے جہاں سے ہم لاتے ہیں وہاں سے فریش ملتی ہیں اور بلکل آج بھی فریش تھی لیکن پھر بھی دہی بلیاں بنانے کے لئے ان کو ڈپ کرنا ہی ہوتا ہے اور بلکل سیمپل ٹی وارٹر میں ان کو ڈپ کر کے رکھا ہوا ہے ہم نے اور جیسے ہی یہ سوفٹ ہوئی ہے ہم نے ان کو یہاں پر پانی سے نچوڑ لیا ہے پانی سارا ان کا دکال لیا ہے اور ایک سٹینر میں یہاں پر ڈال کر رکھ دیا ہے تاکہ جو بھی ایکسٹرا پانی بھی ہونا وہ بھی نکل جائے تو یہاں پر ہم نے تڑکا چاولوں کا لگا کر رکھ لیا تھا اور مغرب کی آسان کے بعد اب ہم چاول بنائیں گے تو یہاں پر جی ساتھی سارے کام ہو گئے ہیں تھوڑے تھوڑے ٹیپس میں نے بنائے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں تو یہاں پر جی تماتر بھی کٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پر اس طرح سے ہم چوب کر لیں گے اور بہت زیادہ مزیدار سے لگتے ہیں اپلیوں میں اور یہاں پر اب بس تیاری ہے چاولوں کو دھم لگانے کی اور بہت زیادہ زبردست سے بنتے ہیں اور سردیوں میں یہ چاول جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہمارے گھر میں بن رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں اور سردیوں کی سبزیوں کے خاص بات یہ ہے کہ ان کو ہم بلا جگ چاولوں میں ڈال سکتے ہیں لیکن گھرمیوں میں جیسا کہ کریلے ہو گئے بندیاں ہو گئی ہیں اور باقی بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ چاولوں میں تو نہیں جا سکتی ہیں لیکن سردیوں میں یہ سبزیاں چاولوں میں بھی جا سکتی ہیں تو یہ ایک بہت اچھا پلس پوائنٹ ہوتا ہے ان سبزیوں کا ویسے لدالہ کی بنائی ہوئی ساری سبزیاں ہیں لیکن میں آورال بات کر رہی ہوں کہ اس طرح سے ہم ان سبزیوں کو چاولوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی مزیدار سے ویجیٹیبل رائز تو چلے گئے ہیں دھم پر تو ہمارا کام جو ہے یہ سٹارٹ ہو گیا ہے کہ جلدی سے ہم نے ان دہی بلیوں کو بنانا ہے کیونکہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں اور ان کو بس مکس کرنا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ بلیاں بناتے ہیں کہ دہی بڑے بناتے ہیں تو ان میں دہی جو ہے نا وہ فٹا فٹ سے سک ہو جاتا ہے یہ پی لیتی ہیں دہی کو تو اس لئے ٹائم ٹو ٹائم ہی ان کو بنانا پڑتا ہے اثروائز یہ بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہیں تو اس لئے ہم نے ٹائم پر ہی ان کو بنایا یعنی ہر چیز بنا کر رکھ لی اور ٹائم پر ان کو مکس کیا اور یہاں پر دیکھیں جی مزیدار سے رائز اور دہی بلیاں جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں اور ان پر بھی میں نے املی کی چٹنی ڈالی ہے کیونکہ مجھے املی کی چٹنی کے وغیرانہ یہ پسند نہیں آتے اور مجھے بہت زیادہ اس طرح اچھے لگتے ہیں تو یہ تھا جی میرا آج کا ویلوگ ہوپ سو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹ کی بغیر میں چاہیے گا یہاں پر دیجئے مجھے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیارہ کی گا اللہ حافظ